بڑی دیر سے نعات و منقبت اسمات فرما رہے ہیں اب ائیے بلا تاخیر وقت کے معنی ناس خطیب خطیب اہل سنت امیرے کشوری خطابت نیرے برجو فساحت و بلاغت حضرت اللہ مولانا شعب رضا قادری صحاف کو آپ حضرت کے سماتوں کے تحلیز کر دیا جائے سننا چاہتے ہیں آپ حضرت کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ذرا ہاتھوں کو بلند کر گئے بتائیں ایک مرتبہ میں نعرہ لگا رہا ہوں نعرے کا جواب دے کر حضرت کا استغال کر لیا جائے نعرے تکبیر اللہ وکبر ذرا اور دردار انداز میں لگائیں کی کبھی لفظوں میں لہریں انقلابی آ نہیں سکتی کبھی لفظوں میں لہریں انقلابی آ نہیں سکتی کرم ان کا نہ ہو تو فتحیابی آ نہیں سکتی اور رضا کے نام کا جو شخص بھی نعرہ لگاتا ہے کبھی اس کے عقیدے میں خرابی آ نہیں سکتی رضا کے نام کا جو شخص بھی نعرہ لگاتا ہے کبھی اس کے عقیدے میں خرابی آ نہیں سکتی محترم ازراز ذرا سننے اور سنانے کا ماحول پیدا کریں افضرات کی سماتیں ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں با ذرا سے اپنے سماتوں کو ذرا بیدار کر دیں آپ آئیے حضرت کے استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کر لیا جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ نعرہ تکبیر 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 حضرت بھی تشریف لانے والے ہیں بہت جلد انشاءاللہ تو حضرت کی خطاب ہم سب کو سماعت کرنی ہے حضرت کی خطاب ہم سب کو سماعت کرنی ہے اور بھرپور سماعت کرنی ہے جتنی دیر تک حضرت چاہیں اتنی دیر تک بولیں گے اور اتنی دیر تک ہم سبوں کو سماعت کرنی ہے لیکن ایک اعلان اس سے پہلے آپ سماعت کر لیں کہ کل کل اسی وقت یعنی کل بعد نمازِ عشاء سرائے ٹکور میں خانوادہِ اعلیٰ حضرت چشم و چراغ حضور رحانِ ملک جنہِ شہزادِ حضور رحانِ ملک حضرتِ علامہ و مولانا محمد تسلیم میں تشریف لارہے ہیں حضرت سفر میں چل بھی چکے ہیں جلندر پنجاب سے نکل بھی چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو کامیاب بنائیں اور کل اچھے طریقے سے ہمارے اس علاقے میں تشریف لانے والے ہیں لہٰذا حضرت کی تشریف آوری ہو رہی ہے خصوصیت کے ساتھ حضرت تشریف لارہے ہیں اور حضور سید عادل میاں صاحب قبلہ بھی تشریف فرما رہیں گے اور شہراء اسلام میں علی جناب محمد عبدالوکیل صاحب مبارک پوری بڑا امدہ لہجہ کل تشریف لانے والا ہے اور شاہد رضا گوپی گنج اور میں غریب انسان بھی رہوں گا اور کیف رضا اللہ بادی جن کی نقابت ہوگی آپ تمامی حضرات سے بڑی معدبانہ گزارش ہے کہ آپ تمامی حضرات کل اپنے احباب کو لے کر اس جلسے گاہ میں پہنچیں اور دارین کی سعادتوں سے مالا مال کل پہنچیں گے کہیں انشاءاللہ دیکھیں خانوادہ اعلیٰ حضرت کے بھی زیارت کریں اور مولا کائنات کے گھر والوں کے بھی زیارت کریں کل سبحان اللہ جنہوں نے تعظیم کر کے بتائی آلِ نبی کی جنہوں نے تعظیم کر کے بتائی آلِ نبی کی کیسے بتائی ایسے ویسے نہیں بتائی ہم اور آپ کیا تعظیم کرتے ہیں آؤ پوچھو اعلیٰ حضرت سے پوچھیں اعلیٰ حضرت سے عظیم البرکت مجدی دے دین و میلت سبحان اللہ جب پال کی اٹھائی ایک سادات میں اللہ اکبر کبیرہ وقت کا تقاضہ رہا پال کی اٹھاتے تھے وہ وقت کا تقاضہ تھا آج ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کے اندر کیڑا کارتا ہے سادات اگر اچھی گاڑی پہ چلیں تو کیڑا کارتا ہے اچھی گاڑی پہ اللہ اللہ ایک قوم کا بھنگی گاڑی پہ چلیں تو تکلیف نہیں ہوتی ہے آل نبی گاڑی پہ چلیں تو تکلیف ہوتی ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے اتنا خوش ہونا چاہیے کہ میرے نبی کی آل ہے یہ میرے نبی کی آل ہے یہ اللہ کا بڑا احسان ہے بڑا کرم ہے اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی آل نبی کے اندر اتنی برکت عطا فرمائی اتنی برکت آپ ذرا اندازہ لگاؤنا ایک سازش چلی تھی کہ آل نبی کو ختم کر دیا جائے گا جب حضور کی آل حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کا انتخال حضور تھوڑا سا غمگین ہوئے یہ یہودی کفار و مشرقین تانہ دیتے تھے اب تو کوئی محمد کا بچہ ہی نہیں اب کون ہوگا اب کوئی نہیں ہے ان کے بعد تو فر کوئی اور ہوگا اللہ نے کیا فرما محبوب میں آپ کو خیر کسیر عطا فرمائی سبحان اللہ ماشر ہے کسیر عطا فرمائی کسیر عطا فرماؤں گا اتنا اب دیکھو نا دیکھو جہاں 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 نگاہ اٹھا کر دیکھو آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیں صرف ہندوستان کی بات میں نہیں کرتا آپ ایران و عراق چلے جائیں آپ کہیں بھی چلے جائیں ہر جگہ آپ کو آل نبی قیادت کرتا ہوئے نظر آئے ہیں آپ اسی چنار کی سرزمین کو دیکھیں کس کی قیادت ہے اگر کسی کی قیادت ہے تو وہ آل نبی اولاد علی حضور سیدنا بابا قاسم سلیمانی علیہ الرحمن سبحان اللہ ماشر آپ نگاہ اٹھا کر دیکھو نا اجمیر کی دھردی پر قیادت کس کی ہے کچھوچا پر قیادت کس کی ہے آپ اٹھا کر دیکھو بلانس کی سرزمین پر قیادت کس کی ہے خدا کی قسم جہاں جہاں تم نگاہ اٹھا کر دیکھو گے وہاں وہاں قیادت آل نبی کی پاؤ گے کیوں کہ وہ اس لیے پیدا کیے گئے ہیں اللہ نے اس لیے پیدا ہی کیا گیا ہے کہ وہ قیادت ہماری سبحان اللہ اور وہ دنیا میں بھی قیادت کریں گے آخرت میں بھی ہماری قیادت کریں گے سبحان اللہ آخرت میں بھی ہماری قیادت کریں گے آپ دیکھو نا سر قلم ہو چکا تھا لوگوں نے سوچاتا سر قلم کر دیا اب کیا ہونے والا اب کچھ نہیں ہونے والا اب حسین یا ختم ہو جائے گی حسین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا خدا کی قسم تیرہ سو سال سے زیادہ گزر گئے ہیں آپ اٹھا کر دیکھو کوئی ایسا محلہ باقی ہے کوئی ایسا کنبہ باقی ہے کوئی ایسا شہر باقی ہے کوئی ایسا علاقہ باقی ہے جہاں حسین آزم کا غلام نہ ملتا ہو کس گھر میں حسین کا غلام نہ ملتا ہو اور قرآن لوگوں نے کہا سر کاٹ دیئے اب قرآن کو کیسے پڑھیں گا سر نیزے پہ ہے قرآن کی یہ آلِ نبی ہے آلِ نبی آلِ نبی کو جب دیکھا کریں تو دل میں اچھی نیتیں کر لیا کریں اچھی نیتیں کر لیا کریں اچھی نیتیں علامالو بن نیاد نیت عمل کا دار و مدار جو ہے بچی نیتیں کر لیا کریں حضور کی آل کو ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کا بڑا احسان ہے اور اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک اللہ کے ولی اور اللہ کے نبی کے آل موجود ہیں اگر ہم حاضری نہیں دے سکتے تو پھر ہم سے بڑا بدلصیب ہوئی کہ ہم ہفتے میں ایک دن ان کی بارگاہ میں حاضری نہ دے سکے تو پھر ان کی بارگاہ میں جھاڑو نہ لگا سکے ان کی بارگاہ کی عزت نہ کر سکے تو پھر ہم سے بڑا بے وکوف ہوئی ہمیں چاہیے کہ ہم اس ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوں اپنی فریاد کو لے کر جائیں اللہ کی عزت کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کی باتوں کو سنتا بھی ہے سبحان اللہ نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری آلِ نبی جب چلا کرے تو بس میرے اسادزہ حضور علماء رجب علی صاحب قبلہ شیخ الحدیث الجامیت الحنفیہ غوثیہ بنارس وہ جب چنار شریف میں آئے تھے اور ہر سال آتے نے در دو سازے سے طبیعت بڑی ناشاز حضرت کی اللہ تعالیٰ شفائے آجلہ عطا فرمائے عمر خضر عطا فرمائے جب وہ آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا ایک جملہ وہ جملہ بڑا اچھا لگا تھا اور وہ جملہ تو ہمارے سروں کا تاج ہے وہ جملہ ہمارے سروں کا تاج ہے انہوں نے کہا کہا تھا انہوں نے کہا تھا جہاں اولادِ علی قدم رکھ دے جہاں اولادِ علی قدم رکھ دے ان کے قدم کے نیچے کی مٹ دی ان کے چپلوں کے نیچے کی مٹ دی اگر مجھے سر پہ رکھنے کو مل جائے تو میں سمجھوں مجھ رجب علی کی میراج ہو گئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ علماء فرماتے ہیں فقہ فرماتے ہیں بڑے بڑے عیبما سب نے کہا یہ حضور کی آل ہیں اور یہ بڑا کرم ہے اللہ کا اور یہاں کے نوجوانوں کا کہ ان لوگوں نے ایک ایسے خطیب کا ایک آل رسول کا منتخف فرمایا اب وہ تشریف بلا رہے ہیں یہ بڑا ہے سبحان اللہ کا آج ہر کی چہرے کی زیارت بھی کریں گے اور ان کے بیانات سے مستفیض بھی ہوں گے اور کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ہم سب کے عمال کو بھی درست فرمائے ہم سب درست ہو جائیں ان کے بیانات کو سمات کریں گے تو آل نبی بڑی عظیم ہستی ہوا کرتی ہے اولاد نبی کے بارے میں آل حضرت نے کیا فرمایا آپ دیکھیں بات ہو رہی تھی آل حضرت کی کہ آل حضرت نے کیسے تعظیم کی آج ہم اور آپ گاڑی میں دیکھتے ہیں تو چڑھتے ہیں نا وہاں پرے فارچنر اللہ اللہ آل نبی فارچنر سے نہیں چل سکتا وقت کا زانی فارچنر سے پوری قوم کی جتنے زانی ہیں سب فارچنر سے یہ جتنا کڑا کڑا کرتا ہوتا ہے کہیں زیادہ دام ہوتے ہیں وہ زانی وہ کرپشن کرنے والے لوگ کسی اونچے محلات میں رہ سکتے ہیں بڑی بڑی گھاڑیوں میں چل سکتے ہیں کیا نبی کا آل نہیں چل سکتا خدا کی قسم ہم تو ایسے لوگ ہیں ہم اپنی آنکھوں کو بچھا دیں اور وہ چلیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہی رحمت و فرنسوان نے ایک آل نبی کے ایک آل نبی کو پالکی میں بٹھا کر کاندے پہ اٹھا کر بتا دیا وقت کا امام ہو لیکن آل نبی کی تعظیم ہو وقت کا امام ہو تو وقت کا امام نیچے ہوگا آل نبی اوپر ہوگا آل نبی اوپر ہوگا تیری رسلے پاک میں ہے بچا بچا نور کا تو ہے آنے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو آل نبی تشریف لانے والے ہیں آپ ان کا استقبال بھی کریں گے تکلیف انہیں نہ دیں گے زیارت کریں گے اور ان کے بیانات سے مستفیذ ہوں گے انشاءاللہ اب میں ایک شاعر کو آواز دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے مدھری آواز سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں لیکن ایک بات اور غور کر لیں ایک بات فکر کر لیں کہ جو لوگ آلِ نبی سے چڑھ رکھتے ہیں آلِ نبی سے چڑھ رکھنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں اس کا خیال رکھئے گا جو اولادِ علی سے یعنی نبی کی آل سے چڑھ رکھتے ہیں پھر وہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں آپ کو نہیں معلوم ہے اگر ایمان والا ہو اگر ایمان والا ہو اور آلِ نبی سے بغض رکھے خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو غصب کر لیتا ہے اگر بے ایمان ہو اور آلِ نبی سے محبت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ایمان والا بنا دیتا ہے سبحان اللہ تو اللہ نے ایمان دیا ہے امتِ نبی میں پیدا فرمایا ہے تو اس نبی کا احسان ہے اس نبی کے احسان تلے ہیں آئیے ہم اور آپ آلِ نبی سے محبت کیا کریں آج ان کی زیارت کریں گے اللہ کا بڑا کرم ہوگا انشاءاللہ آئیے سیف رضا سیف رضا مرزا پوری کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں پس آلہ حضرت کے اس کلام سے بڑا میں دیکھیں میں کسی اور کا کلام ذہن میں ہی نہیں آتا ہمیشہ آلہ حضرت کا ہی کلام فرصت نہیں ملتی ہے کہ کسی اور کا کلام پڑھوں نہ جانے کیوں آلہ حضرت سے اتنی محبت ہے اتنا عشق ہے خدا کی قسم یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جسم یہ توانائی یہ علم یہ جو کچھ بھی ہے سب اسی درکہ چوکر سب اسی درکہ یہ آلہ حضرت حضیم البرکت کا فیض ہے اور یہ مجھے ایسا لگتا ہے اللہ کا بڑا احسان ہے جب میں طالب علم تھا تو سوچتا تھا ہمیشہ آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت جب دیکھا تو پھر پایا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت پہ لاکھوں سلام اور آلہ حضرت کی ذات ایسی ذات ہے خدا کی قسم کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ابھی تو لوگوں نے پچپن علوم پہ آپ کو مہارت حاصل ہے لیکن نہیں نہیں ابھی جاری ہے ابھی ریسرچ جاری ہے ابھی لوگ ایک سو کچھ تک پہنچے ہیں کہ آلہ حضرت کو اتنے علوم پہ مہارت حاصل تھا اتنے علوم پہ مہارت حاصل تھا لیکن اتنے علوم پہ مہارت حاصل ہونے کے باوجود بھی آپ کے اندر انکساری ایک آلہ نبی کی ایک عزت ایک تقریم ایک تعظیم کل دیکھنے کو ملے گا کل آلہ سرائی تکور میں آلہ حضرت کے خاندان کے ایک آل بھی آ رہا ہے ایک آلہ نبی بھی ہوگا ایک آلہ حضرت بھی ہوں گے ذرا دیکھنا تعظیم و تقریم دیکھنا دیکھنے کو مل جائے گا ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے جس طریقے سے آلہ حضرت عظیم البرکت مجدید دین و ملت الشاہ امام احمد رزا خان علیہ رحمت و وردوان نے ایک آلہ نبی کی تعظیم کی ہے اسی طریقے سے ہم اور آپ بھی آلہ نبی کی تعظیم کیا کریں اسی طریقے پہ آلہ حضرت عظیم البرکت مجدید دین و ملت ایک نام نہیں ہے ایک صرف نام نہیں ہے ایک شخص کا نام آلہ حضرت نہیں ہے ایک شخصیت کا نام آلہ حضرت ہے بہت بڑے ہیں آلہ حضرت کتنے بڑے ہیں آلہ حضرت کہ ہمارے گمہ سے بھی باہر ہیں آلہ حضرت ہماری گمہ سے بھی باہر ہیں آپ اٹھا کر دیکھیں جب کنزل ایمان میں پڑھیں اور بھی تراجیم آپ اٹھا کر دیکھیں جب پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تھانوی کی اٹھا کر دیکھیں گے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے لیکن دیکھو نا کہیے نا سبحان اللہ جیسی کنزل ایمان کو کھولو محبت سے لبریز محبت سے لبریز ایسا لگتا الہام ہو رہا ہے الہام ہو رہا ہے اور بے شمار حضور کے موجزے میں سے ایک موجزے کا نام ہے ہے کی نہیں جیسی آپ کنزل ایمان اٹھائیں گے اور جیسی پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کیا ہوگا اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحم کرنے والا مہربان دیکھیں نظر ایسا کتنا بڑا کرم ہے اور یہ آلہ حضرت کا احسان ہے آج جو ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ آلہ حضرت کا احسان ہے جن کو برا لگتا ہوگا لگتا ہوگا مجھے تو نہیں لگتا مجھے تو بڑا فقر ہوتا ہے جس کو لگتا ہو لگتا ہو اگر کسی کو لگتا ہوگا کیوں صرف آلہ حضرت خدا کی قسم یہ آلہ حضرت کا احسان ہے جو ہم آج یہاں بیٹھے ہیں جو ہم یہاں کھڑے ہیں یہ آلہ حضرت کا احسان ہے دنیا میں جب حضور پہ جب حضور پہ تبرے پڑھے جانے لگے جب حضور کو لوگ برا اور بھلا کہنے لگیں تو معلوم ہے آواز کانس اٹھی تھی کسی نے کہا تھا نا کہ میرے بارے میں کچھ اشعار لکھیں آج کے کچھ لوگ ہوتے ہیں شورا جو پردھان منتری اور ودھائک ودھائک کے بارے میں بھی کچھ لکھا کرتے ہیں پڑھا کرتے ہیں معاشروں شائروں میں غزلوں میں لیکن دیکھو آلہ حضرت کی بارگاہ میں جب آیا وہ آلہ حضرت نے کیا کہا تھا کرو میں مدھے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے نا نہیں یعنی میں روٹی کے ٹکڑوں پر روٹی کے تجھ پر تجھ تیرے بارے میں میں کچھ لکھوں گا تو کیا ہوگا تو مجھے کچھ روپے دے گا کچھ روٹی کے ٹکڑے دے گا اور دے کر چلا جائے گا تجھ پر میں کیوں لکھوں تو ہے کون تو ہوتا کیا ہے وہ نانپارہ کرائنے والا بادشاہ تھا تو ہوتا کون ہے میں تجھ پر کیوں لکھوں لکھوں گا اس پر جو کائنات کا بادشاہ ہے جو کائنات کا والی ہے جو رحمت للعالمین ہے میں اس در کا غلام ہوں ہم بھی اس در کے غلام ہیں کہیں سبحان اللہ تو اس در کے غلام بن کے رہیں گے آلِ لبی کی تعظیم کریں گے اور آلہ حضرت کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ برائلی کا بانس ہوگا اور مدینے والا جھنڈہ ہوگا سبحان اللہ برائلی والا بانس ہوگا مضبوطی کے ساتھ آلہ حضرت کے دامن کو پکڑے رہیں گے خدا کی قسم اپنا بیڑا پار ہو جائے گا اب آئیے سیف رضا مرزا پوری سے حمنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمات کریں گے آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سے کر لیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن غوث العظم کال فرینز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسول اللہ